میرے کافی دوستوں کے سوالات تھے اربن سیٹی لاہور کے حوالے سے جس میں کافی نیگٹی پوائنٹس بھی موجود تھے پلس پوائنٹس بھی موجود تھے آج میں آپ کو بتاؤں گا حقائق کی روشنی میں ہے کہ اربن سیٹی لاہور میں انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں اور اپنے تمام آنے والے نئے بیورز کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اربن سیٹی کی ڈیٹیلز کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ویڈیو کے انتر کلاس دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم معزیز ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سے خیر و آفیر سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں وقتن وقتن آپ کے لئے مختلف اپ ڈیٹس لاتا رہتا ہوں تو آج کافی میرے دوستوں کے میرے کلائنٹس کے سوالات تھے کہ اربن سیٹی کے حوالے سے کچھ سوالات تھے کہ سر اربن سیٹی کو جب ایکسپلین کریں کہ اس کے اندر ہمیں انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے دیکھیں اگر آپ نے کسی بھی جگہ پر انویسمنٹ کرنی ہے تو آپ کو اس کے نیگیٹیو اور پوزیٹیو دونوں پوائنٹس کا علم ہونا چاہیے تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو سب سے پہلا جو کہ مین کوئیشن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اربن سیٹی کا آغاز سیٹی اورسیز بلوگ سے ہوا تھا میرے بہت سارے کلائنٹس نے اس میں انویسمنٹ کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت زیادہ اورسیز کلائنٹس کا جو ہے وہ اس کے اندر انٹرسٹ نظر آیا ان تمام طرح کلائنٹس کا سوالات تھے کہ سر ہمیں جب سے یہ سیٹی وینچر کی ڈیل مین جیٹی روڈ سے جیسا کہ اربن سیٹی کا وعدہ تھا کہ ہم مین جیٹی روڈ سے بائیسو فیڈ کی مین انٹرس جائیں گے مین جیٹی روڈ کے اوپر سیٹی وینچر کی ڈیل لانچ ہوئی تو اس سے ہماری لوکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی ہے تو اس کے اندر کوئی مرجنگ پوسیبل ہے اربن سیٹی کی مینجمنٹ سے کوئی مرجنگ کی پولیسی متعارف کروائی گیا تو سب سے پہلے انہوں نے بتاتا چلوں کہ اس ٹائم کسی قسم کی کوئی مرجنگ کی پولیسی جو ہے وہ اوپن نہیں ہے لیکن اربن سیٹی کی مینجمنٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم دونوں لوگ کو آپس میں پنیکٹ کریں گے اب اس میں دوسری چیز آ جاتی ہے کہ اس کے اندر تو ایک ریل بے ٹریک آ رہا ہے تو دیکھیں ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کافی سوسائٹیز نے جو ہے وہ اندر پاس بنا کے اس کی کلیکٹیوٹی کو جو ہے وہ پوسیبل بنائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اب دوسرے پوائنٹس کی طرف آ جاتے ہیں کہ مجھ سمیت آپ تمام تر دوستوں کو یہ سوالات ہوتا ہے کہ اربن سیٹی لاہور کے پاس ایکچول لینڈ کتنی ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اربن سیٹی خود جو دیکلیئر کرتے ہیں وہ تریپن سو ایکر لینڈ ڈیکلیئر کرتی ہے کہ ہمارے پاس موجود ہے جو کہ وہ خود کلیم کرتی ہے دیکھیں یہ بھی ساڑھے تین سال کے فیزیبل پیمٹ پلین کے اوپر ساڑھے تین سال کی اقساد کے اوپر اپنی پروڈکٹ کو سولڈ اوٹ کر رہے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جتنا بڑا یہ ڈویلپر ہے جتنی یہ ورث رکھتا ہے تو آنے والے کچھ مہینوں اور سال کے اندر یہ ایک بہت بڑی بیٹ جو ہے وہ جیٹی روڈ سے اور بھی خرید سکتا ہے تو اس چیز کو یقینی بنا سکتا ہے کہ جو پروڈکٹ وہ بیچ رہے اسے سیکسیسولی مارکٹ میں ڈلیور بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور بہت بڑا سوال آ جاتا ہے اس کے لیگل سٹیٹس کے حوالے سے تو دیکھیں اب تی ایم اے کی ویب سائٹ پر جا کے سرچ کر سکتے ہیں اربن سیٹی لاہور کے حوالے سے تو اس کی تمام تر اپروولز کی جو لیٹر ہیں وہاں پر موجود ہیں آپ سکرین پر بھی جو ہے وہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ اربن سیٹی لاہور کے پاس تمام تر جو اپروولز ہیں وہ موجود ہیں اب میرے نئے آنے والے ویورز کو زرہ میں اربن سیٹی کے بارے میں بتاتا چلوں تو اگر آپ موٹر وی کو جوائن کرتے ہیں ایم ایلیون کو تو کالا شکر آپ کو انٹرچنج ایکزٹ کرتے ساتھ ناظرین مین جیٹی روڈ جو پر آپ کو بائی سو فیڈ کے مین انٹرس ملکی ہے جس کے اندر رائیڈ ناؤ ابھی نیو ڈیلز بھی چل رہی ہیں اب کانسکشن کے حوالے سے دیکھے جائے تو سیٹی اوسیز کی جو ہے وہ کانسکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہے روڈز کو کارپیٹڈ کر دیا گیا انڈرگرون لیکٹی سٹی جو ہے وہ بچھا دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سیوریج کا کام جو ہے وہ بھی جاری ہے بڑی زور و شور سے اب اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ناظرین رائیڈ ناؤ ڈیل کی تو ناظرین اس ٹائم اس کے اندر آپ کے بعد دو دو اپرچونٹی ریویلیبل ہیں ریزیڈینشل کے اپرچونٹی بھی اپرچونٹی بھی اپرچونٹی بھی اپرچونٹی بھی ریویلیبل ہے اور کچھ ہی دن پہلے جو ہے وہ اس کے چار ملک کمرشل بھی لانچ ہوئے جو کہ آٹھ لاک پچانوے ہزار روپے کے ڈاؤن پیمر سے آپ اپنے کمرشل پلوڈ کے مالک بن سکتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ یہ پاکستان کی سب سے لوگ اوہ سے انویسمنٹ مطالب کروائی گئی ہے تو یہ میرا کہنا غلط نہ ہوگا اس کے اندر ناظرین آپ کو دو لاک پچیس ہزار روپے سے آپ اپنا ریزیڈینشل پلوڈ تین ملک کربو کروا سکتے ہیں پچاسی سو روپے اس کی منطلی اسکولمنٹ ہے ساڑھے تین سال کا آپ کو فیزیگل پیمنٹ پلان ملتا ہے اس کے ساتھ پانچ ملک دس ملک ایک کنال کے رہجی پلوڈ بھی اویلیبل ہیں اس کے ساتھ چار ملک کمرشل جو کہ آپ کو انسل لاک پچانوے ہزار روپے کے ٹوٹل پرائز میں ملتا ہے آر لاک پچانوے ہزار روپے سے اس کی اب بوکنگ کروا سکتے ہیں آگے فردر اس کے منطلی انسٹالمنٹس ہیں تو اس کے اندر آپ نے اب خود فیصلہ کرنا ہے دیکھیں میں آپ کو اپنی پریویس ویڈیوز میں بھی بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے اس روحے عرض پر کسی بھی جگہ پر انویسمنٹ کرنی ہے تو آپ نے دو تین پوائنٹ کو ضرور مدے نظر رکھنا ہے سب سے پہلے اس کی لوکیشن دوسرہ اس کی ڈیویلپر اور تیسرا کہ وہ اتنی ورث رکھتا ہے ڈیویلپر کہ وہ اس کو جو پروڈکٹ وہ مارکٹ کے اندر لانچ کر رہا ہے اسے سیکسیسولی ڈیلیور کر سکے تو اربن سیٹی کے بارے میں بتاتا چاہتے ہیں تو یہ رحمان اور الحفیظ ڈیویلپر کے ایک جوائنٹ وینچر ہے کیونکہ صرف لاہور کے اندر ایک لاکھ سے زائد پلاؤڑ جو ہے وہ سیکسیسولی ڈیورڈ کر چکے ہیں جن کے اندر میرے کچھ کلائنٹ سے بھی انویسمنٹ کی تھی وہ آج اچھا آ رہا ہی جو ہے وہ جرنیٹ کر چکے ہیں تو یہ ڈیویلپر اتنی ورث رکھتا ہے کہ اس کو سیکسیسولی مارکٹ میں ڈیور کر سکے تو یہ کچھ کوائنٹ سے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اگر اس کی سراؤنڈنگی بات کرے تو ناظرین اس کے بلکل اپوزیٹ آپ کو تمام تر بڑی بڑی یونیورسٹیز جس میں جسی ہی یونیورسٹی آ جاتی ہے یونیورسٹی آف ہیلک ایم سائنسیز آ جاتی ہے تمام تر بڑے بڑے ایجوکیشنل انسٹیٹوٹ ملیں گے تمام تر بڑی بڑی فور چینز ملیں گی جس کے اندر آپ کو کی ایف سی مکڈونلڈ پڈ ریسٹورنٹ پنگا ریسٹورنٹ تمام تر جو ہے وہ آپ کو ایمینٹیز ملتی ہیں اس کے ساتھ سائٹی کے اندر اگر بات کر لیں تو آپ کو اس کے اندر ناظرین کارپیٹ روڈ ملتے ہیں گرین بیلٹس ملتے ہیں وائیڈ روڈ ملتے ہیں بائی سو فیٹ کی مین انٹرس ملتی ہے چار سو فیٹ کا مین بولی ورڈ ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ سربانہ جروم جو کہ ایک ملتائی نیشنل سنگاپور کی کمپنی ہے ناظرین وہ اسے ڈیزائن کرنے جاری ہے اس سے پہلے انہوں نے لاہور سمارٹسلی ڈیزائن کی آپ اس کی کنسٹرکشن کا جو ہے وہ سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں تو تمام تر یہ وہی پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو مد نظر اکی انسان انویسمنٹ کرنی ہوتی ہے تو یہ بہت ہی لوکوس انویسمنٹ ہے کروانا چاہ رہے ہیں سکرین پر میں نمبر شہ ہو رہا ہے 0303 9164000 ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ آمدھ